اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے سب سے پہلی بات میں آپ کو کلیر کر دوں آپ لوگوں کو میری ماسی سے بہت پرابلم ہے میں نے آپ لوگوں سے پہلے بول دیا کہ ماسی ہماری گھر کا افراد ہے یہ ہماری ویڈیو میں بھی آئیں گی اور سارا کچھ آئیں گی تاکہ یہ ہم نے کبھی فرق نہیں کیا کہ یہ ہماری ماسی ہے جو بھی ہے ہم ان کو اپنے گھر کا افراد سمجھتے جن کو پرابلم ہے وہ نہ دیکھیں اور نہ ہی میری ماسی میں کسی چیز کی کمی ہیں الحمدللہ بہت پیارا خوبصورت انسان ہے صحیح ہو گیا اب بات رہ گی دیکھو میری ماسی بغیر میک اپ کی پچھ لوگ میں وہ میں نے ایک جگہ بڑی پیاری بات پڑی تھی لیکن میرا یہ بھی ہے کہ میک اپ اتنا کرو کہ اگر آپ کسی سے ملو نہ تو آپ کو نہ کوئی شرم فیل نہ ہو اور دوسری بات یہ تھی کہ آپ لوگ نہ کسی کو اس طرح سے بات کریں کہ کسی کا دل نہ دکھائیں کسی کوئی تکلیف نہ دے یا نیکس ٹیم جب آپ کو کسی سے کام پڑے یا اس کے ساتھ آپ کی ملاقات ہو تو آپ لوگوں کو کوئی شرم فیل نہ ہو ٹھیک ہے نا آپ کی نظریں نہ جھکے مطلب یہ کہ آپ کسی ایک ساتھ ایسا سلوک کریں ٹھیک ہے ان لڑائی جگڑا سارا کچھ ہوتا ہے لیکن اس لیمڑ تک ہونا چاہیے کہ جب ہم کسی سے ملاقات کریں تو وہ دوسرا یہ ہے کہ ہمیں کل کو پشتاوا نہ ہو وہ بے شک کسی بھی طرف آپ مثال لے جا سکتے ہیں یعنی کہ میک اپ ہو گیا کہ ہم میک اپ کر کے تو اتنا تھوپ تھوپ کے میک اپ آ جاتے ہیں تو جب ہم اپنا موں کسی کو دکھائیں تو اگلا ہنسی اگلے کے بھی نکل جائے ہم جوک بن جائیں اس کے سامنے اور فلٹر بھی اتنا ہی یوز کیا کریں کہ جتنا کیا بولتے ہیں کہ دوسرا کل کو بغیر فلٹر سے ملاقات ہو تو آپ کو ایسے سمائلی سمائلی سا فیس اور نظریں نیچے اور موں پہ ایسے ایسا دیکھو اللہ تعالی نے بہت پیارا انسان بنایا جیسا دیکھو کبھی بھی دیکھو میں نے بھی کیمرے کے سامنے آنا ہے پہلے بھی آئی ہوں آدھی آگئی ہوں باقی بھی میں نے آنا ہے تو اللہ کا شکر سے میں آپ لوگ مجھے بھی دیکھیں گے کہ کبھی بھی میں پہلے بھی آ چکی ہوں کہ کبھی میک اپ میک اپ کی میرے پاس دنیا کی برینڈ کی ہر چیز ہے لیکن قسم سے سب ایکسپائر جاتی ہے میں یوز نہیں کرتی تاکہ شوق ہے لینے کا لیکن میں اس کو یوز نہیں کرتی رہی بات ایک میری میک اپ والی آنٹی ہے پتہ چلا کہ وہ تو یو ایس سے کی ہے پہلے پاکستان میں تھی تو بھئی اس کی ویڈیو ہمارے بغیر کیوں نہیں چلتی وہ بیچاری چلاتی ہے ایک دو دن کوشش کرتی ہے ٹرائی کرتی ہے پھر وہ دوسرا بیک آ جاتی ہے ہمارے اوپر ہمارے پھر ہم ایسا ڈیل کر لے کبھی ہم پہ میرے شوہر پہ نظریں رکھتی ہے کبھی میری بیٹی میری بیٹی ہے اور میرے لئے پتہ نہیں وہ کیا چیز ہے وہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی میری دنیا میں میری ایک ہی میری بیٹی ہے اس کو دیکھ کے ہی میری سانسیں اس کے اندر ہیں ٹھیک ہے نا اگر میں اس کو ایسا الفاظ بولتی ہوں تو وہ مجھے بھی جان سے زیادہ پیاری ہے یہ سمجھو لو کہ میرا پیار ہے ہماری ماں ابھی ہمیں بہت کچھ بور دیتی ہمیں تو ابھی تک بھی گالیاں پڑ جاتی ہیں ٹھیک ہو گیا تو لوگ کہتے ہیں اپنا شوہر بھئی میں نے اپنا شوہر وہ اس کی ایج زیادہ وہ میں نے کلیر کرتا مجھو کوئی فرق نہیں پڑتا میں کہتے ہیں اللہ تعالی میری بیٹی کے نصیبی ویسے کریں جیسے میری ہیں ایج میں کیا رکھا ہوتا ہے انسانیت ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا ہمارے اتنا عرصہ ہو گیا ہماری شادی کو میرے حیث بہن نے آج کی تا یہ ماسی اقوائی یہ جھوٹنی بولتی یہ رزق خاری ماں کہ ماسی کبھی میرے شوہر نے مجھو ڈانٹا ہے نہیں کبھی اس نے میرے اونچی آواز میں نہیں بولا ایسے تو شوہر لوگوں کو قسمتوں والوں کو ملتے ہیں میں اپنے آپ کو قسمت والی بولتی ہوں اور شاید میری کوئی نیکی کام آگئی ہے یہی میں بول سکتی ہوں تو براہی مہربانی میرے شوہر ہم جو کریں سارے میرا شوہر کو دنیا کا نوکھا کام نہیں کرتا سب کی شوہر ہی کرتے ہیں تو جس کو پاکستان والے خوش نہیں کر سکے باہر والے خوش نہیں کر سکے پھر لوگوں کی شوہروں پر نظر رکھنے کا کیا فائدہ میں تو اپنا شوہر نہیں دوں گی نہ اس پر کسی کی نظر آنے چاہے ٹھیک ہے نا اپنے اپنوں کو سمحالو اپنے اپنوں کی کیر کرو تو میرے پر یا سمیدنا رکھنا کہ میں اپنا شوہر آپ لوگوں کو دوں گی کبھی بھی نہیں میں دے سکتی تو یہی ہے کہ بس اپنے حد تک رہا کریں بات اسی میں بہتری ہے ٹھیک ہے نا فلان یہ کرتا ہے فلان کرتا ہے دیکھیں آپ لوگوں کی ایج ہے میری ماں کی ہم ایج ہیں آپ لوگوں کے تجربے ہیں میرے ابھی اتنا تجربہ نہیں ہے میری ایج ابھی چھوٹی ہے مجھے نہیں پتا کہ جس دن پیزا کھاتے ہیں یا باہر جاتے ہیں اسے کچھ ہوتا ہے یہ پھر آنٹیوں کے تجربے ہیں تو ان کو سلام ہے بھئی ان کے جب ہم ہی سیج میں آئیں گے کیا پتا ہمارے بھی تجربے ہو جائیں لیکن ہمارے بھی تجربے نہیں ہیں لیکن یہ ہے کہ آنٹیوں سے ہم سیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ پھر ہم بھی بولیں گے لیکن ہماری خیر پرورش ایسی نہیں ہے نہ ایسا گھٹ گیا لفاظ ہم بوڑ سکتے ہیں تاکہ ہمارا اچھا یہ مجھے ایک بات کی سمجھ ایک اور نہیں آتی کہ ہم جس کو بولیں وہ نہیں صحیح جس کو آپ بولیں وہ بندہ ٹھیک ہے آپ لوگ کے پاس کیس بات کی گرنٹی ہے ہمیں تو سب کا کچھ پتا ہے ہم تو کبھی کسی کے بارے میں نہیں بولیں ہمیں سب کے بارے میں پتا ہے کون کیا پہلے کرتا تھا یوٹیوب آنے سے پہلے کون کس سیٹی کا ہے اس کا کیا کام تھا اور اب وہ کیا کرتا ہے ہمیں بھی سب پتا ہے لیکن ہمیں وہ کہتے ہیں نا آپ کسی کا راز چھپاؤ گے تو اللہ تعالیٰ قیامت و دن آپ کے راز بھی چھپائیں گے لیکن یہ خیر انہوں عورتوں کے لیے ایسے اسلامی دھرنے نہیں چلتے تو نہ میں چلاؤں گی تو طبیعت میرے ٹھیک ہوگی ہے اب میں ہر اینٹ کا جواب تم لوگوں کو پتھر سے دوں گے وید پروف کے ساتھ سب کے پروف کا پتہ ہے اب جس نے بھی کوئی بات کی میں اس کے پروف کے ساتھ ان کو سامنے ننگا کر کے چھوڑوں گی میں آپ لوگوں کو بتا دیا ٹھیک ہوگیا نا تو مجھے کسی کا نا ڈر ہے در میں درتی ہوں میں اللہ کی ذات ریزے کا دینا مجھے اللہ کی ذات نہیں ٹھیک ہے نا تو یہ کچھ مخالفوں کی وجہ سے نہ تو میں گھرنے والی ہوں نہ میں جھکنے والی ہوں نہ میں کبھی جھکی ہوں سوائے اپنے رب کی ذات سے اور اہی بات کہ آج کیا ہونے کال کیا ہونے شوپنگ کروائی ہے تو فلان کام ہوتا ہے شوہر یہ تردہ سوری آنٹیو ابھی اتنا مجھے تجربے نہیں ہیں آپ لوگوں کے تجربے ہیں آپ لوگوں کے تجربوں کو میں سلام کرتی ہوں ہماری جان چھوڑیں مزد تب ہے کہ ہماری وجہ سے اپنے چاہے ہمارے جب ہمارا اور ڈیڈی کا نام نہ ہے تو آپ لوگوں کے ویوز ہی نہیں آتے پھر آپ لوگ ہمارے ساتھ ڈیل کریں نا مزد تب آتا ہے نا کہ ہمارے ساتھ ڈیل کرنے بھی ہمارے چلتے نہیں ہیں دو تین دن کوشش کرتے ہیں آپ لوگ اپنی وہ ویڈیو اٹھا کے یا شہی 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 کر کے پھر وہ نہیں چلتی پھر ہماری آنکھوں پر بات آ جاتی ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دیں ہیں ہم نے خود تو نہیں ڈالی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو آپ بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی نئے کام کر لیتی ہے آپ لوگوں کے میک اپ کی بھی ضرورت نہیں ہے اللہ کا شکر ہے یہ تو نہیں ہے کہ ویڈیو بنانی ہے میک اپ تھوپنا ہے کافی سارا یہ ہے وہ سارا کچھ کر کے انسان کو ویسا رہنا چاہیے کہ جب کسی سے ملیں یا کسی سے بات کریں شرمندی کی فیل نہ ہو ٹھیک ہو گیا تو کسی بات کا مجھے کوئی خوف نہیں ہے بناو میں نے پہلے بولا کہ مخالفوں کے میں ساتھ ہوتی تاکہ منزل پہ پہنچانے والے جو ہوتے ہیں وہ مخالف ہوتے ہیں جو اپنے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بندہ کبھی اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا تاکہ اس کو ہم نے جیسا کہنا ٹھیک ہے مخالفی تو ہمیں پنچاتے ہیں ہمیں وہ بتاتے ہیں کہ یار تھوڑی سی اور تھوڑا سا اور تھوڑا سا اور تو باقی آنٹی انشاءاللہ تعالی میں آپ لوگوں سے تجربے میں آپ لوگوں سے سیکھ رہی ہوں کہ بھئی جس دن شاپنگ پہ جاؤ جس دن کچھ کھانے پینے جاؤ یا کچھ کچھ ہو تو اس دن کچھ سپیشل ہوتا ہے تو ٹھیک ہے میری ماں یعنی کہ میری جنت ہے میں اپنی ماں کو میں تو قسم سے میری اپنی ماں کے بغیر ایک منٹ بھی نہیں رہتی ہم تو شادیاں بھی اس لیے پاس پاس سیکھ کروائیں یہ نہیں رہ سکتی ہم اپنی ماں کے بغیر تو اللہ تعالی ہماری ماں کو سایہ ہمارے اوپر ہمیشہ سلامت رکھے ان کے لمبی زندگی دے ہماری زندگی بھی ہماری ماں کو دے تو ہماری ماں ہر جگہ ساتھ ہو جس کو آپ لوگ نہیں اپنی ماں کی عزت کرتے ہوں گے ہم تو بہت کرتے ہیں میری ماں تو ہر جگہ میرے ساتھ جائے گی آپ لوگ کے بزنس ہوں گے پیسے پکڑنے کے الحمدللہ ہماری ماں کے ہم اپنے پاؤں دو دوگے پیتے ہیں ٹھیک ہے ہماری ماں کے ہم عزت کرتے ہیں باقی رہی انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں نے بتا دیا ہے تو میرے ہزبینڈ کو بھی پتا چل گیا ہے کرنا ہے تو پھر میں ساتھ ڈیل کر لیں میں آپ لوگوں کو تھوڑا تھوڑا سا موقع دیتی رہ کروں میری وجہ سے آپ لوگوں کو رزق ہے میلے آپ لوگوں کے بچے کھائیں آپ لوگوں کو چار پیسے آج ہیں میں تو بہت خوش نصیب ہوں میں تو ایسا رہ لیتی ہوں میرے پاس اللہ کا شکر ہے میں تین ٹائم جو بھی میں امیر بن جو سیٹھ بن جو جو بھی ارپتی بن جو کھانا تین ٹائم ہی ہے ویڈیو میں اب میں چھیڑ کھانی کرتی رہوں گے آپ مجھ پہ ویڈیو بنائیں تاکہ مجھے یہ تو ہوگا کہ میرے دشمن مجھے رسیچ کر رہے ہیں باقی رہی نیکس ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں تو آپ کے تجربوں کا شکریہ آنٹی میں جب اس ایج میں آؤں گی تو سٹھ سار کے ایج میں جب میں بھی آؤں گی میں بھی ٹھوک ٹھوک کے تجربے میں کہوں گے میں نے آپ یہاں آنٹیوں نانیوں سے سیکھے ہیں ٹھیک ہے نیکس ویڈیو میں مل دیں تب تک کے لئے اجازت دیجئے ماشی ان کو بائی بائی کر دیں لافرس بائی